سیڈیاں لگی ہوئی ہیں اندر دکھاتو اس کے اندر ہے کیا چیز ہے تھوڑی دیکھیں سیڈیاں جا رہی ہیں اوپر پوری اسٹی تحریر بھی لکھی ہوئی ہے اس کا کالم ہے اور گروپ نکالسن کالم اور نکالسن روم اسلام علیکم میں غلام سول آپ دیکھ رہے ہیں میرا یونٹیوب چینل سیم نادر تو دوستو میں تیار دیکھ رہے ہوں گے میں تیار ہو چکا ہوں لش پش ہو چکا ہوں یہ بیریل نمبر دو پہ اور یہ دیکھیں چلڈرن ہسپتال مظفر یہ گاڑیاں پڑی ہوئی ہیں جو پکڑ کے لاتے ہیں یہ دیکھیں کتنی زیادہ گاڑیاں پڑی ہوئی ہیں یہ ٹرک ہے گاڑیاں کے حالت دیکھیں ابھی ہم نے یہاں پہ نماز پڑی ہے یہ لوگ نماز پڑ کے نکل رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ روڈ جو ہے یہ پشاور سے جا رہی ہے اور ادھر سے آ رہی ہے اور ادھر یہ راول پڑی ہے یہ اس کو بلتے ہیں مارگلا آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں اس مینار کے بارے میں بتاؤں گا یہ ہے کیا چیز میں اوپر جاؤں گا اور اس کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ ہے مارگلا ہل یہ ٹیکسلا اور ترنول کے درمیان میں آگے آجا تیکسنگ جانی کل پلا دا اور اس کے بعد آگے پھر ترنول آجاتا ہے اور یہ ہے مارگلا کی پہاڑی جس کو پاٹ کے نا یہاں پہ روڈ نکالی گی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سیڈ پہ بھی ہے اور یہ سیڈ پہ بھی ہے تو ہٹک پول کا مارگلا پہاڑی آپ کو ایک اور بات بتاتا چلو کہ روڈ جو ہے نا یہ تو چلو اس پہاڑی کو کاٹ کے انہوں نے بنا لی ہے اور جو ریلوے کا ٹریک ہے نا یہ تکے کھمبے بھی ہیں بجلی کی جو لینے بڑی بڑی یہ بھی جو ہے نا اوپر سے ہی جا رہی ہیں اور جو ریلوے ٹریک ہے وہ بھی اس پہاڑی کو نیچے جو ہے نا انہوں نے سرنگ کر کے تو ادھر سے اس کا ٹریک نکال ہے یہ جو پہاڑی میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا اس کے تھوڑا سا یہاں پہ کھمبے لگے ہوں ہیں بلکل اس سے تھوڑا سا آکے کر کے ہے یہ دیکھیں ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ پیچھے ہمارے جو ہے نا یہ جی ٹی روڈ تھا نکلسن کالم یہ تیر کا ایرو بھی بنا ہوا ہے تو بائک پہ ہم آگئے اور آگے جو ہے نا یہ دیکھیں سیڑھیوں جا رہی ہیں اوپر اب ہم ان سیڑھیوں سے اوپر جائیں گے اور اوپر جا کے آپ کو اس کی پوری ہسٹری بتاتے ہیں اور یہ بھائی لوگ جو ہے نا یہاں پہ پکچر لے رہے ہیں پیچھے پاڑی ہے یہ پوری پاڑی ایک ہی پاڑی تھی اس کو مارگلہ پاڑی بولتے ہیں کہ میرے پیچھے جو ہے نا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اور یہ بڑے خوبصورت سے درخت ہیں اوپر جا کے ہم آپ کو پورا ویو چیک کروائیں گے تو چلتے ہیں اس کے اوپر اور آپ کو اس کی ہسٹری بتاتے ہیں اچھا یہ جو ٹاور ہے نا یہ اٹھارہ سو اٹھ سٹھ میں یہ پھر بنایا گیا تھا گیارہ سال بعد اس کے مرنے کے بعد یہ ٹاور جو ہے نا بنایا گیا تو چلتے ہیں اوپر آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کی ایک ہسٹری ہے تو یہ سیڑھی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ دو دو فٹ کے اوپر تقریبا ایک سیڑھی بنی ہوئی ہے تو تقریبا دو قدم بعد جو ہے نا ہم ایک سیڑھی چڑھتے ہیں یہ نکالسن ٹاور جو ہے نا اس کی ایک ایسی ہسٹری ہے جو میں آپ کو بتاتا چلو ساہ ساہ چلتے بھی چلیں اوپر جا رہے ہیں ہم لوگ اب یہ نہیں پتا کتنی ہی سیڑھی ہیں لیکن اس کی جو ہسٹری ہے یہ گیارہ دسمبر اٹھارہ سو بائس کو یہ پیدا ہوا تھا ائر لینڈ میں تو اس کے بعد جو ہے نا اس نے تلیم حاصل کی تقریبا میٹرک تک میٹرک سے اوپر جو ہے نا یہ نہیں پڑ سگا تو پھر یہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں آکے اس کا یہاں پہ مامو ہوتا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی میں وہ یہاں پہ وقالت کرتا تھا اب میرا سانس بھی پھول رہے تو سیڑھی چڑھتے ہوئے تو آپ کو پتا ہے اچائی کی طرف جا رہے ہیں تو سانس تو پھر پھولتا ہے اپنے مامو کو کہا کہ میں نے ایسٹ انڈیا کمپنی جوائن کرنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم ہائٹ پہ جا رہے ہیں تو آپ سائٹ کا ویو چیک کر سکتے ہیں یہ ابھی ہم جتنا اوپر چلتے جائیں گے ویو نظر آئے گا ابھی تو کافی عبادی ہوگی ہے پہلے یہاں پہ جو ہے نا صرف پہاڑی پہاڑ تھے اچھا میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہ جو ہے پھر میٹرک کے بعد پھر آپ نے مامو کو سفارش کی کہ میں نے آرمی جوائن کرنی ہے تو اس کے مامو وکیل تھے ایسٹ انڈیا کمپنی میں پھر بعد میں وہ سیاست میں آ کے پارلیمنٹ کے میمبر بھی بن گئے تھے اس نے جوائنا پھر اس کو تقریباً سولہ کٹھارہ سال کی عمر میں اس کو آرمی جوائن کروا دی تو کچھ ہی عرصے بعد اس کا جو چھوٹا بھائی تھا ہے لیکزنڈر وہ اگوان جنگ جنگ کے دوران اس کا جو چھوٹا بھائی تھا الیکزنڈر وہ اگوان جنگ میں مارا گیا تھا اگوانستان ایک ایسا ملک ہے نا یہ کبھی بھی ہارا نہیں ہے باقی جتنے بھی ہیں مطلب انگریز انہوں نے باچھوں سے حکومت چھینی ہے روس آیا ہے امریکہ آیا ہے اس سے پہلے اس کا بھائی جان نکالسن کا جو بھائی تھا الیکزنڈر اس نے بھی کوشش کی تھی لیکن وہ بھی ہار گیا تھا تو انہوں نے جب جنگ میں وہ مارا گیا تو اس نے اپنے بھائی کی لاش دیکھی تو لیتھڑی پتھڑی لاش تھی تو وہ پھر مسلمانوں کے بہت زیادہ خلاف ہو گیا تو اس نے پھر تقریبا 1857 میں جب جنگ ہوئی تو یہ بھی پھر مارا گیا پھر مرنے کے بعد ابھی چلتے ہیں اوپر اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ تھی اس کی سٹوری جو میں نے آپ کو بتا دیئے اصل یہ اسٹ انڈیا کمپنی سے بات شاہوں سے جتنا بھی سونا وغیرہ چھیندے تھے تو اس کو بھی لالچ پڑا تھا کہ باقی انگریز آتے تھے ادھر سے اسٹ انڈیا کمپنی سے جو ہے نا یہ سونا وغیرہ مال پیسہ لے کے جاتے تھے تو یہ بھی جو ہے نا اس لئے آیا تھا 18 سال تقریباً یہ اسٹ انڈیا کمپنی میں یہ دیکھیں ہم تقریباً 12,000 1200 پھوٹ جو ہے نا پر آ چکے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے ٹیکسلا یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے نا یہ ٹیکسلا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ جو ہے نا نکالسن ٹاور ہے یہ ہزاروں گاڑیاں لاکھوں گاڑیاں ڈیلی ادھر سے گزرتی ہیں لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ ہے کیا چیز تو یہ میں آپ کو روڈ دکھاتا ہوں ادھر سے دیکھیں لاکھوں لوگ گزرتے ہیں لیکن پتا کسی کو بھی نہیں ہے بس لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایک منار ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک منار نہیں ہے یہ نکالسن ٹاور ہے دیکھیں ایسی ثقافت جو ہے نا ایسی زندہ رکھنی چاہیے ہمیں نہیں پتا یہ حکومت ہماری کچھ بھی نہیں کرتی آپ دیکھیں اتنی پیاری جگہ ہے ٹھیک ہے جب آپ ہائٹ پہ آ جاتے ہیں آپ کو یہ ویو آپ چیک کر سکتے ہیں کتنا پیارا آپ کو یہ ویو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ہماری حکومت کچھ چاہیے کہ یہاں پہ جو ہے نا ٹکٹ وغیرہ رکھ کے یہ ٹوریزم کی جگہ ہے تو اس کو ٹوریزم بنا دے تو کتنا پیسہ حکومت یہاں سے جرنیٹ کر سکتی ہے لیکن نہیں ہماری حکومت جو ہے نا بلکل سوئی ہوئی ہے باہر ملک جو ہے وہ اسی چیز کے اتنے پیسے کمار ہیں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے یہ ٹوریزم کے لئے بہت زبردست جگہ ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے جو ہے نا یہ اسلامباد کو روڈ جا رہی ہے وہ سامنے آپ کو ڈیم نظر آ رہا گوا جو اسلامباد کو پانی جاتا ہے ادھر سے فلٹر لگے ہوں ہیں یہاں سے صاف ہو گئے یہ دیکھیں میں ابھی یہاں پہ بلکل انڈ پہ آگئی ہوں یہ میرے نیچے آپ کو جو ہے نا یہ ٹریفک نظر آ رہی ہے یہ تقریباً ہزار بارہ سو فٹ میں اوپر پہاڑی کے اوپر آ چکا ہوں تو میں آپ کو یہ بھی دکھا ہوں میں گیری نہ جاؤں یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑی کو کاٹ کے روڈ بنائے گی ہے تو میری حکومت سے یہی گزارش ہے کہ اس کو جو ہے نا تھوڑا دیکھیں کیونکہ یہاں سے حکومت پیسہ جرنیٹ کر سکتی ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورا پاڑ ابھی تو سردی ہیں یہ خوشوں کو پاڑ جب گرمی آتی ہیں تو یہاں کا سینہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پتنا پیارا نظر آتا ہے سین یہ جو ہے نا بی سیونٹین ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بی سیونٹین سارا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اس کے یہ فیکٹری لگی ہوئی ہے مکچر پلانٹ یہ بی سیونٹین کے لیے ابھی تو یہ پہاڑ جو ہے نا انہوں نے کٹ کٹ کے یہ دیکھ لیں کتنا اوچائی میں ہے یہ کٹ کٹ گئے اس کو وہ ختم کر دی ہے اس کے پیچھے جو ہے نا فیصل ہل بن چکی ہے اور یہاں پی سیڑیا لگی ہوئی ہیں اندر دکھاتا ہو اس کے اندر ہے تھوڑی سیڑیا بھی ٹوٹی ہوئی ہیں تو ہماری حکومت سے یہی گزارش ہے کہ اس کو ٹوریزیم کے لیے بنا دے تو بہت اچھا ہے تو باقی دنیا اسی چیز کے پیسے بنا رہی ہے یہ اوپر جا رہا ہوں اس کے یہ سیڑیاں چٹ رہا ہوں تو گیری نہ جاؤں میں اندر دکھاتا ہوں اس کے اندر ہے کیا چیز یہ میں اب اوپر آگیا ہوں یہ ہے جی اندر اندر کوئی جمگادر ہی نہ پڑی ہو یہ اوپر بھی سیڑی ہیں یہ سامنے جو ہے نا اس کی ایک بری اسٹی تحریر بھی لکھی ہوئی ہے تو اندر یہ بلیک بلیک ہوا ہوئے یہ دیکھ لیں اوپر بھی سیڑیاں توڑ تک جاتی ہیں اس کو میں بنایا اسی لیے ہوگا تو یہ ہے اور ان کا جو مقبرہ ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں اور وہاں پہ ایک پیر کے دربار بھی ہے اور میں وہاں بھی جاؤں گا کبھی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ابھی چلتے ہیں اور یہ تھا نکالسن ٹاور میں نے دکھا دیئے اچھا ابھی میں آپ کو گیا تھا یہ اوپر روم دکھایا ہے اس کا نکالسن کالم دکھایا تھا اور یہ جو ہے نا روڈ کے اس طرف جو ہے نا اس کا کالم ہے اور روڈ کی اس طرف جو ہے نا اس کا روم ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ نکالسن کالم اور نکالسن روم وہ یہاں پہ رہتا تھا اس کا یہ روم ہے ادھر سے ابھی تالہ لگا ہوا ہے میں اندر تو نہیں جا سکتا بہر شریف میں آپ کو دکھاؤں گا اندر دیکھیں یہ بلکل گاس وغیرہ بہت بڑا عبا ہوا ہے یہ تھا اس کا روم جہاں پہ وہ رہتا تھا اس کے پیچھے وہ دیکھیں جامعہ مسجد بھی ہے وہ تو ابھی ہے اور یہ ابھی انہوں نے بند کی ہوئے بلکل حالانکہ حکومت کو چاہیے کہ یہ صفائی سلطرائی کروائے یہ دیکھیں کتنا مضبوط گھار بنا ہوا ہے یہ تھا اس کا پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے یہ اوپر لکھا ہوا ہے اگر دوستو میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ دیو تو ویڈیو کو لائک سکائب برور کر دیا کریں اسے سوٹ بھی ان کی ہے تو انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو در ملوں گا